اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مابمے سے اکثر لوگ ایسے کہیں جو ابھی بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ساکھی بھئی رہنے دے اور سوشل میڈیا پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار رہنے دو پاکستان نے جان ماری ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے دیکھیں یار بیمانیوں پر ہم چھپ نہیں رہ سکتے آئی سی سے کے رولز ہوتے ہیں بلکل ہم مانتے ہیں یہ رولز پاکستان کے گلے کیوں پڑ جاتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے نا یار آپ کے خیال میں کیا واقعی آج بیمانی ہوئی ہے یا فر نہیں یس اور نو کی صورت میں ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور ہماری یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ لمہ بلمہ ایسی اپ ڈیٹس آپ کو ملنے جاری ہیں کہ آپ کا دل کا حفظہ خوش ہونے جارہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن پر ل آزمن کلک کیجئے گا دیکھیں آج جو ویراد کولی کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اچھا نہیں کہ وہ ڈیڈ بال پر تین لنز سوچنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی میچ کے ٹنڈنگ پوائنٹ تھا آپ کہہ سکتے ہیں اب ناصر حسین اس پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آپ خود بھی پڑھتے جائیں کیونکہ میں آپ کو جلدی جلدی میں زیادہ آپ کا ٹائم برباز نہیں کرنا چاہتا بریڈ ہوگ جو اسٹیریا کے سپینر رہ چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے کہیں جبکہ پاکستان کے مشہور صحافی یہ آپ سہید صادق کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہہ رہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا ویلیڈ پوائنٹ رنے بھی اٹھا ہے جبکہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہے کہ پوری کرکٹ کی دنیا اس وقت اسی بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کہ یہ محمد عاصف کا ٹوٹ بہت ہی کمال گیا ہے آئی پیل کانٹریکٹ کے لیے امپائر نے یہ کام کیا آپ سمجھ سکتے ہیں رشوت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے آپ لوگ بھی سمجھ سکت میں آپ کو مزید ایسی اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں ایک نہیں بلکہ چند ایسی مزید بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ہم سیئر کرنے جا رہے ہیں جن میں آپ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ وہاں کی پاکستان کے ساتھ